جی اسلام علیکم دوستو میں ہوں مصور علی کمل انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے جتنا بھی امیر کیوں نہ ہو جائے نہ تو وہ اپنی تکلیف بیچ سکتا ہے اور نہ سکھ خرید سکتا ہے خوش قسمت وہ نہیں جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہے بہت زیادہ عزت ہے بہت زیادہ پیسہ ہے بہت زیادہ لوگ اسے جانتے ہیں شہرت کے امبار ہیں دولت کے امبار ہیں نوکر چاکر بنگلے گاڑیاں وہ نہیں خوش قسمت خوش قسمت انسان وہ ہے جو اپنی قسمت پر راضی ہے جو اپنی قسمت پر خوش ہے جو اپنی قسمت پر خوش ہے وہ قدرت پر خوش ہے یعنی کہ اللہ پر خوش ہے اور جو اللہ سے راضی ہے اللہ اس سے راضی ہے کیونکہ وہ ہمیشہ شکر ادا کرے گا تو کیا پتہ جلا کہ خوش قسمت وہ نہیں ہے دولت مند کو خوش قسمت آپ نہیں کہہ سکتے مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس بے پناہ دولت بھی ہے اور آپ کو کوئی معذوری کوئی تکلیف تو کس کام کی وہ دولت اگر صرف آپ کے پیٹ میں درد ہو جائے اور سامنے آپ کے سات کروڑ کی گاڑی ایک عرب کا بنگلہ اور آپ کا بینک بیلنس آپ کو پتا ہی نہ ہو بے انتہا ہو تو آپ کو ہر چیز بیکار لگے گی اس وقت صرف آپ کو یہ ہوگا کہ میرے پیٹ کی درد کیسے ٹھیک ہوگی لوگ دولت کو شہرت کو عزت کو بہت بڑی نعمتیں سمجھتے ہیں حقیقت میں جو سب سے بڑی نعمتیں ہیں وہ ہے کہ خوش قسمت خود کو سمجھنا ہر بات پر رب کا شکر ادا کرنا میں دیکھ سکتا ہوں میں سن سکتا ہوں میری سماعت ٹھیک ہے کافی ایسے لوگ ہیں جو سن نہیں سکتے دنیا میں ہزاروں لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو دیکھ نہیں سکتے میری سانس چل رہی ہے اللہ نے مجھے کتنا پیارہ بنایا ہے ہر چیز کا ہر قدم پر شکر ادا کریں اور شکر ادا کرنے والوں کے رزق میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے عزت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور ان کا اپنا ضمیر بھی موتمین ہوتا ہے اور ہر وقت شکوا کرنے سے آپ اپنی اچھی قسمت کو بھی بگاڑ دوگے جس وقت آپ ان چیزوں کی طرف دیکھتے ہو جو آپ کے پاس نہیں اس وقت آپ کی اس مومنٹ میں آپ کی قسمت بری ہوتی ہے اور جب آپ ان چیزوں کی طرف دیکھو گے جو آپ کے پاس تو ہیں مگر آپ کے دوست یا آپ کے ہمسائے کے پاس نہیں ہیں اس مومنٹ میں آپ کی قسمت اچھی ہوگی یعنی کہ آپ خود ہی اپنی قسمت کو اچھا کر رہے ہو اور خود ہی برا کر رہے ہو اور جو چیز انسان سوچتا ہے وہ ہونی شروع ہو جاتی ہے اور اس کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ خود کو خوش قسمت سمجھو گے خود کو خوش قسمت جانو گے تو آہستہ آہستہ آپ ایکشن ایسے لوگے کہ جو آپ کو خوش قسمت بنا دیں گے اور جیسے آپ کے ایکشن ہوں گے ری ایکشن بھی ویسے ہی آئیں گے ریزلٹ بھی ویسے ہی آئیں گے جو انسان بار بار کرتا ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور قدرت مل کر اس انسان کا ساتھ دینے لگ پڑتی ہے جیسے کہتے ہیں کہ جیسی نظر ہوگی نظارہ بھی ویسا ہو جائے گا نظارے کو تو کوئی بھی نہیں بدل سکتا لیکن ہم اپنی نظر کو ضرور بدل سکتے ہیں اگر آپ کی نظر اچھی ہے تو بری سے بری چیز میں بھی آپ اچھائی ڈھونڈ لوگے اور اگر آپ کی نظر خراب ہے تو اچھی سے اچھی چیز میں بھی صرف آپ کو برا ہی نظر آئے گی دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو صرف اچھی ہو اور دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو صرف بری ہو ایسے ہی کوئی بھی انسان بہت بغیر خامی کے نہیں اور کوئی بھی انسان بغیر خوبی کے نہیں جب آپ کو کسی کی خامی دیکھ کر محسوس کر کے یا بلتاؤ کر کے غصہ آئے تو اس کی خوبیاں بھی یاد کرو مگر ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم کسی کی 99 نیکیوں کو 99 نیکیوں کو ایک برائی پہ فوقیت دے دیتے ہیں صرف اس کی برائی دیکھتے ہیں برائی یاد کرتے ہیں برائی سوچتے ہیں اور برائی سنتے ہیں جیسا آپ سوچو گے دیکھو گے سنو گے محسوس کرو گے ویسا ہی ہونا شروع ہو جائے گا اگر آپ لوگوں کی اچھائیاں دیکھو گے تو آپ کے رویے میں پھرک آئے گا آپ کا ان کے ساتھ رویہ اچھا ہوگا اور وہ پھر ریسوانس بھی اچھا دیں گے جو ہم لینا چاہتے ہیں وہ دینا شروع کر دیں اگر آپ کو عزت چاہیے تو آپ عزت دینا شروع کر دو اگر آپ کو دولت چاہیے تو آپ دولت تقسیم کرنا شروع کر دو مگر سمارٹ ورک سے اگر آپ کو شہرت چاہیے تو شہرت لینے والوں کی تعریفیں کرنا شروع کر دو جو چیز آپ دوگے وہ ہی آپ کو ملے گی ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کو گالی دو اور وہ آپ کو پیار کرے اور ہو نہیں سکتا آپ کسی کو پیار کرو اور وہ آپ کو گالی دے میری بات کرنے کا مقصد آپ جان چکے ہیں گائز پلیز ہمبل ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا جو مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت تک دیکھ رہے ہیں آپ جان لیجئے کہ آپ کامیاب ہیں اور ویڈیو بھی لائک کر دیجئے گا کیونکہ میرا چینل مانروٹائز ہونے والا ہے اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو دیکھئے سکپ مت کیجئے میرے چینل پہ چار ہزار سے زیادہ اس ٹائم ویڈیو ہیں زیادہ میں شورٹ سے اس لیے بناتا ہوں کیونکہ ٹرنڈ جل رہا ہے اور لانگ بہت کم بندے دیکھتے ہیں اس لیے حتیٰ کہ شورٹ ویڈیو میں آپ اپنی بات نہیں لوگوں تک پہنچا پاتے پوری بات سمجھا نہیں پاتے اس لیے میں اب کچھ ساتھ ساتھ لانگ ویڈیو بھی بنا رہا ہوں میرے چینل پر آپ کو جم کی موٹیویشنل ویڈیو پویٹری اردو پنجابی ہر چیز وہ ملے گی جم کی باڈی کی نالج ڈرائیٹ پلان ہر چیز ملے گی آپ چینلز روڈ ویزرٹ کیجئے اور ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنا کبھی نہ بھولیے گا اللہ حافظ